السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد عثمان گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکھتے جاؤں چینل اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ونڈوز 10 میں اردو لینگویج کیسے ایکٹیویٹ کی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم مائکروسوفٹ آفیس میں اردو ٹائپ کر کے دیکھیں گے اردو لینگویج ایکٹیویشن کے لیے آپ ونڈوز سرچ بار میں کنٹرول پینل لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ کنٹرول پینل کی اپشن آئیکن آجے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس میں کٹیگری وائز ساری آپ کے پاس اپشنز آرہی ہیں اس میں جو ہے لینگویج ایڈ لینگویج کی اپشن پہ جیسے آپ یہ سانے دیکھ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے اور اگر آپ کے پاس اس طرح سے سمال آئیکنز آرہے ہیں تو اس میں آپ لینگویج پہ کلک کریں گے ایڈ لینگویج پہ کلک کرنے کے بعد آپ سرول ڈاؤن کرتے جائیں اور اردو لینگویج کو سیلیک کرنے کے بعد اوپن کیجئے اردو پاکستان کو ایڈ کریں آپ آپشنز پہ کلک کریں گے پریویو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک کی بورڈ کر لیا اوٹ آپ کے سامنے آگیا اس کا ایک پریویو اب مایکروسوف ورڈ میں ہم اس کو ٹائپ کر کے دیکھیں گے کہ جب ہم انگلیش کا جو کی بورڈ ہے اس میں اے پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اردو کا حرف آتا ہے وہ آتا ہے اور جب ایس کو پریس کرتے ہیں تو واو آتا ہے اور ڈی پریس کرنے کے بعد رے آتا ہے تو اب یہ چونکہ ایک نئے بندے کے لیے اس کو یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے کہ انگلیش کے کون سی یہ کے پیچھے اردو کا کون سا حرف جو ہے وہ لکھا جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا فانیٹی کی بورڈ انسٹال کریں فانیٹی کی بورڈ کا یہ فائدہ ہے کہ جب اے پریس کریں گے تو آلیف لکھا جائے گا اور ایس پریس کریں گے تو سین لکھا جائے گا اور ڈی پریس کریں گے تو دار لکھا جائے گا چونکہ یہ یاد رکھنا آسان ہے تو اس لئے ہم فانیٹی کی بورڈ ڈاؤنڈوڈ کریں گے فانیٹی کی بورڈ کا جو ڈاؤنڈوڈ لکھ ہے میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیریکٹو لنک کا جائے گا اور مزیلا فائر فوکس میں آپ جا کے اس طرح بھی سرچ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ سرچ بار میں لکھئے فانیٹی کی بورڈ یہاں پہ میں آپ کو شورٹ کی بتاتا چلوں کہ اگر ابھی آپ کے پاس اردو لینگویج ایکٹیویٹیڈ ہے تو اردو سے انگلیش میں شفٹ کرنے کے لیے وینڈوز کی کو دبا کر رکھیں اور سپیس بار کو دبائیں تو یہ شفٹ کرنے کی اپشن آپ کے پاس آ جائے گی اور دوسری اس کی شورٹ کی یہ ہے کہ آپ آلڈ کی کو پریس کر کے رکھیں اور شفٹ کی کو جب دبائیں گے تو آپ کی یہ لینگویج شفٹ ہو جائے گی اردو سے انگلیش یا انگلیش سے اردو میں سرچ بار میں آپ فانیٹی کی بورڈ لکھیں گے تو اس کو پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پہلا لنک آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب ڈاؤنلوڈ لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کی کی بورڈ سیف کرنے کی اپشن آجے گی اس کو سیف کریں ڈاؤنلوڈز میں جائیں اور پھر اس کا سیٹ اپ آپ رن کیجئے اس کا سیٹ اپ ابھی مکمل ہو چکا اس کو کلوز کر دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اردو کی بورڈ پہلے سے انسٹال تو فانیٹی کی بورڈ بھی اب اس کی بھی اپشن آگئی ہے اب میں اے پریس کرتا ہوں تو اے پریس کرتا ہوں تو سین آرہا اور ڈی پریس کرتا ہوں تو دال آتا ہے اب ہم جمیل نوری نستالیک فونٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لئے آپ واپس مزیلہ فائر فوکس میں واپس رہنگے اور اس پہ جا کر کے آپ جمیل نوری نستالیک جو ہے وہ سرچ بار میں لکھیں گے اور اس کا بھی ڈاؤنلوڈ لنک میں سے میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا وہاں پہ بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پہلا لنک جو آرہا ہے اس پہ آپ کلک کیجئے اب آپ کے پاس اس پیج میں مختلف فونٹ جمیل نوری نستالیک خط پشیدہ رہا رہے ہیں جمیل نوری نستالیک کو اوکے کر لیجئے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور مزید بھی اگر کوئی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ میں جا کے آپ اس کا جو فائل ہے اس کو اوپن کریں اور جمیل نوری نستالیک فونٹ اس کو آپ انسٹال کر لیجئے اس کروں گا تو اس کا سیٹ اپ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ڈاؤنلوڈ فائلز میں خط کشیدہ جمیل نوری نستالیک خط کشیدہ بھی اس کو بھی انسٹال کر لوں گا اس کو بھی ریپلیس کروں گا یہ بھی انسٹال ہو گیا ہے فونٹ پھر ہم مارکرس اوپ ورڈ کی فائل میں جاتے ہیں اور اس میں فونٹ میں جا کر جمیل نوری نستالیک فونٹ کو سلیکٹ کریں گے اور پھر لینگویج ہم جو ہے انگلیش کی بجائے اردو سلیکٹ کریں گے تاکہ ہم اردو میں لکھ کے ٹرائے کرسکیں اب ہم اسلام علیکم لکھ کے ڈرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جمیل نوری نستالیک خوبصورت فونٹ کے ساتھ اسلام علیکم لکھا گیا اور اس میں فونٹی کی بارڈ میں جیسے پہلے بتایا اے لکھنے سے علف اور ایس پریس کرنے سے سین اور ڈی پریس کرنے سے ڈال آئے اردو لینگویج چونکہ رائٹ سے لیپ ڈریکشن میں لکھی جاتی ہے اس لئے ہم اس اپشن کا اندخاب کریں گے اس کو ٹیکس کو ہائلٹ کر کے جب اس پہ کلک کریں گے تو ہماری جو ٹیکس جو ہمارا ہے وہ رائٹ سائٹ پہ آجائے بلکل اسی طرح اگر آپ فیس بک پہ بھی اردو لکھنا چاہیں تو آپ لوگن کیجئے اور اس پہ پوشٹ میں جا کے آپ یہ اردو بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے اسلام علیکم